مسلمان کو کرز دینا اسلام نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے کرز کے اوپر مولت دینا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کرز دینے کے اوپر جب اس کی مقررہ تاریخ مقررہ معہدہ آن پہنچا اس وعدے کی مطابق اگر وہ کرز نہیں دے پایا اگر یہ اس کو کرز کی مولت دیتا ہے جتنا کرز اس شخص نے دے رکھا ہے جتنے دن مولت دے گا اللہ ہر دن کے حساب سے جتنے روپے کرز ہیں اتنے روپے اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا رہے گا اور یہاں پہ ایک اور چیز اگر آپ تاجر ہیں اس چیز کا احتیاط کریے ہمارے پاس لوگ مسائل کے حل کو رات وراثت کا اور بینک کے سود کی ادائیگی کا ایک مسئلہ فوت ہوا شخص وہ ایک بڑی لمبی ڈیٹیل تھی لیکن اس سے ملتی جلتی بات یہ ہے اگر آپ نے کسی سے کوئی بڑی اماؤنٹ کرز کے طور پر کسی کو دی ہوئی ہے تو حکومتیں ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں کچھ لوگ زمانتی چیک دیتے ہیں یہ میرا چیک ہے اگر میں پیسے واپس نہیں کروں تو آپ پچاس لاکھ روپے کا ایک ہی چیک ہوتا ہے ایک چیک آپ تھانے میں لے کے جاتے ہیں اس پہ ایف آئی آر ہوتی اگلے دن اس پہ زمانت ہو جاتے ہیں پچاس لاکھ دو دس دس لاکھ کے پانچ چیک لیا کرو سے ایک چیک کے اوپر زمانت ہوگی دوسرے پہ ہوگی تیسرے پہ ہوگی چوتھے پہ ڈیکلیٹ وہ کریمینل ہوگا یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے زیادہ پیسے لینے ہو کسی سے زیادہ کرز دیا ہوئے کسی کو تجارتی کرز ہے یا وہ تجارت کا لینہ دینا یا ویسے کرز دیا ہوئے زیادہ اماؤنٹ کے اوپر زیادہ چیک تھوڑی تھوڑی رقم کے لیا کریں اس لیے کہ وہ ایک دفعہ بھاگے گا دوسری دفعہ تیسری دفعہ تیسری دفعہ کے بعد پھر وہ عدالت سے بھی بھاگ نہیں سکتا اور میں نے بتایا کہ حکومت اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ اب کچھ عرصے بعد یہ جو زمانتی چیک ہوتے ہیں یہ خارج ہو جائیں گے بلکہ براہ راست پے آرڈر ہوتا ہے وہ ادا کیا جائے گا اور یہ یقیناً حکومتوں کے یہ کرنے کے کام ہیں لوگوں کے سرمایے کو لوگوں کی مال دولت کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے سخت نظام کی ضرورت ہے اور جہاں پہ خیرخواہی کرنے والے مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے کرز دینے والے لوگ موجود ہیں وہیں پہ ایسا انتظام موجود ہونا چاہیے کہ اس خیرخواہی کرنے والے کو اس کا کرز آسانی سے واپس مل جائے اور اگر اس نے کوئی چیز گروی رکھی ہے آخری چیز اگر کوئی گروی رکھی ہے تو گروی کی دو صورتیں ہیں ایک تو اس نے ایسی چیز رکھی کہ جو اس کا گھر گروی پہ رکھ دیا ہمارے ہیں یہ تو ڈیلروں کا تو یہ کام ہی بن گیا نا لوگ فون کرتے ہیں جی فلاں اتنے مرلے کا گھر گروی چاہیے گھر کو گروی لینا صحابہ اکرام کسی کو اگر کرز دیتے تو اس کرز دینے والے جس بندے کو کرز دیا ہوا ہوتا اس کی گلی سے بھی گزرنا گناہ سمجھتے تھے میں اس کے مکان کے سائے سے گزروں گا یہ نہ ہو کہ میں نے اپنے کرز کے بدلے میں اس کے مکان کا سائے لے لیا اتنی احتیاط کیا کرتے ہیں گھر ہے مکان ہے کوئی اس طرح کی پروپٹی جو ڈیڈ پڑی بھی ہے جس کا نقصان نہیں ہے کوئی ایسا الیکٹرک آلہ ہے موبائل فون مہنگے ہیں کہ جو سال دو سال چار سال پڑے رہے ہیں ان کو نقصان نہیں ہوتا تو اس چیز کو استعمال کرنا حرام ہے لیکن کوئی ایسی چیز جیسے کوئی آپ کو دودھ دینے کا جانور دے دیتا ہے اپنی گاڑی موڈ سائیکل کو سواری دے دیتا ہے اب گاڑی اگر ایک مہینہ سٹارٹ نہیں رہے گی نقصان ہو جائے گا اور اگر اس کو آپ نے سٹارٹ کر کے استعمال کرنا ہے اس کے لیے بھی پھر جو کرز خواہ ہے جس نے کرز دیا وہ ہے اس کو اس میں پیٹرول ڈالنا پڑے گا اس بھیس بکری اس اونٹ سے اس گھوڑے کے اوپر سواری کرنا یا دودھ لینا کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو اس کو چارہ کھلانا پڑے گا اس صورت میں جو چیز استعمال کیے بغیر چارہ نہیں ہو یا جس کو استعمال کیے بغیر وہ چیز خراب ہو جائے اس گروی کی چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے باقی گروی کی کوئی صورت بھی جائز نہیں ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربی کا رب العزت یا مایسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العزت